میں سب سے پہلے تو اس نئی ڈیولپنٹ پہ احسان آپ کو اور پی ٹی وی آپ کو خاص طور پر مبارک دیتا ہوں اور پھر یہ جو آئی میڈیا ہے خالد آپ کے کیبل آپریٹرز کی طرف سے جو آپ نے آج کانٹریکٹ سائن کی آپ سب کو مبارک دیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پوزیٹیو سٹیپ ہے اس کی اس کے جو پہلو ہیں میرے لیے اور میرے ملک کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کرکٹ ڈیولپنٹ کے اوپر جائے گا یہ پی ٹی وی کو پی ٹی وی کی جو ساری کورج ہے جو اس کی کالٹی ہے اس کو اوپر اٹھائے گا اور پھر جو پاکستان کے اندر ہمارے جو عوام ہیں جو سپورٹس سے پیار کرتی ہے جو کرکٹ سے خاص طور کے اوپر جو کرکٹ پہ اتنا انٹرسٹ لیتی ہے ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم پی ٹی وی لیڈ لے کورج کے اندر اور سپورٹس کورج کے اندر اور خاص طور پر کرکٹ کی کورج میں پہلے تو اپنی کرکٹ ٹیم کی اپنی نیشنل کرکٹ ٹیم اور کرکٹ کے اوپر مختصر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں جتنی بھی دنیا میں کرکٹ کھیلا میں نے سمجھا کہ جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا دنیا میں کہیں میں نے اس طرح کا ٹیلنٹ نہیں دیکھا اور ہمارا جو ٹیلنٹ تھا وہ ایک سسٹم نہ ہونے کے باوجود نکلتا تھا سسٹم کی وجہ سے ہمارا ٹیلنٹ اوپر نہیں آتا تھا ہمارے ملک میں اس طرح کے کھلاڑی ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہیں جو دنیا میں اس طرح کے کبھی بھی کھلاڑی ڈائریکٹ کلب کرکٹ سے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلے تو یہ ریفلیکٹ کرتا تھا ٹیلنٹ اس ملک کے اندر اور اس لیے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جو اگر ہم اپنا جو سسٹم ہے جو سسٹم ہے ٹیلنٹ کو پالش کرنے کا یعنی کرکٹ کا سٹرکچر اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں تو پاکستان آن بیٹبل ہو جائے گا اور بدقسمتی سے یہ سسٹم چینج نہیں کوئی تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ان کا اپنا انٹریسٹ تھا وہ سسٹم نہیں چینج ہونے دیتے تھے اور پاکستان کا دنیا سے بلکل مختلف سسٹم تھا جو میں ابھی مصبا کو اور ان کو سمجھا رہا تھا کہ دنیا میں سسٹم ایسا ہے کہ جتنی اچھی کمپوٹیشن ہوتی ہے اترے کھلاری بہتر نکلتے ہیں تو جو سسٹم دو چیزیں کرے ایک کمپوٹیشن کا لیول ریز کر دے اور دوسرا میرٹ لے آئے وہ ہمیشہ ہم ملک لیڈ کرے گا آسٹریلیا دنیا کی سب سے کامیاب دنیا کی تاریخی سب سے کامیاب کرکٹ ٹیم ہے اور اس کی وجہ سے ان کا سسٹم ہے دنیا میں سب سے بہتری کرکٹ کا جو سسٹم ہے جو ایڈمیسٹریشن ہے کرکٹ کی وہ آسٹریلیا کا ٹیلنٹ سب سے بہتر پالش کرتی ہے میرٹ پہ بھی اوپر لوگ آتے ہیں اور پالش بھی بہتری کرتی ہے اس لیے وہ دنیا کو لیڈ کرتے ہیں ہماری ٹیلنٹ میں تو جو بھی کرکٹ سمجھتا ہے وہ جب پاکستان کرکٹ کو دیکھتا ہے اس کو واضح نظر آ جاتا ہے کہ اس ٹیم میں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی اور میں پی سی بی چیرون آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ میں ویسے چالیس سال سے لگا ہوا تھا کہنے کے لیے اور میں نے فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ کبھی مجھے پاور ملی تھی اس سسٹم چینج کروں گا اور میں نے بڑی مشکلوں سے سمجھایا ابھی حفیظ کو اور مزباہ کو اور عزر کو کہ یہ سسٹم جو اب ہم لے کے آئے ہیں تھوڑا سا ٹیتنگ پرابلم ہر سسٹم میں آتی ہے جب بھی آپ چینج کرتے ہیں ریفارمز جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر پرابلمز آتے ہیں کیونکہ ایک نیا سسٹم آپ لے کے آ رہے ہیں لیکن یہ جو اب آپ کا سسٹم آیا ہے ڈومیسٹک رکٹ کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے راو ٹیلنٹ ہے اس ملک میں جس جیسے جیسے وہ پالش ہوتا رہے گا میری یہ ایمبیشن خواب ہے کہ پاکستان انشاءاللہ یہ جو اگلا ورلڈ کپ آئے گا تو اس کے اندر پاکستان کا ٹیلنٹ ساری دنیا سے بہتر نظر آئے گا اور پاکستان کی ٹیم دنیا کے بیسٹ ٹیم بنے گی یہ جو پی ٹی وی ہے دوسری چیز جس پہ ہم بواد کرنا چاہتا ہوں ہماری پی ٹی وی ایک وقت پہ ہندوستان میں سارا پاکستان کا پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا ہمارے ڈراماز کوالیٹی کے ڈراماز تھے پی ٹی وی لیڈ کرتا تھا سارے علاقے میں سارا ملک پی ٹی وی دیکھتا تھا لیکن جو بھی وہ ایک جو آہ سوائیول آف دسپیشز کے اندر جو ورڈ ہے کہ وہ سپیشز سوائیو کرتے ہیں جو اڈیپٹ کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں جو بھی رک جاتا ہے کہیں جا کے وہ پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ دنیا تیزی سے آگے جاری ہوتی ہے تو ہمارا بدقسمت سے پی ٹی وی بھی پیچھے رہ گیا اور پی ٹی وی بڑی وجہ آتا ہے اس میں میں نہیں جاؤں گا لیکن پی ٹی وی کو واپس لانا اس لیول کے اوپر یہ ایک پہلا قدم ہے کیونکہ سپورٹس بہت دیکھتے ہیں اور یہ جو انشاءاللہ یہ جب آپ ہم یہ جو آج آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا اس سے جو سپورٹس کا لیول اوپر جائے گا اس سے جو آپ کے پی ٹی وی کے پاس آمدن ہی آئے گی اس کی وجہ سے انشاءاللہ پی ٹی وی اپنے اندر انویسٹ بھی کرے گا آپ کی وہ بھی فیز بھی بڑھانے کا ہم نے کیبرٹ نے اس کو دیکھا تھا ہم صرف آپ کے بزنس پلان کی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ہم وہ فیز بڑھائیں گے تو کیا اس کی وجہ سے آپ بہتر کالٹی دیں گے لوگوں کو اور آپ اس کی یہ جو اتنے زیادہ لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں اور سفارشی بھرتی کیے ہوئے ہیں تو لوگ اس لیے نہیں پیسہ دینا چاہتے کہ وہ چاہے کہ کرپٹ سسٹم کی وہ مزید اور پیسہ ڈالیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی پھر بہتر پرفارمنس دے اس کی کالٹی بہتر آئے وہ یعنی وہ اگر پرائیوٹ ٹی وی چینلز کے ساتھ کمپیٹ کریں تو تب لوگ فیز دینا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کا جیسی بزنس پلان آئے گا تو ہم فیز بھی اس کی بڑھا دیں گے لیکن یہ جو سٹیپ ہے انشاءاللہ اس سے آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کرکٹ پرموشن کے اندر پی ٹی وی کا بھی فائدہ ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی فائدہ ہوگا اور یہ جو کیبل جو کیبل نیٹ ورک ہے میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ڈیجیٹالائزیشن کی طرف جائے کیونکہ وہ جو کالٹی اس کے اندر ہے وہ جتنا وہ آتی رہے گی کیونکہ لوگ لوگوں کے ساتھ آپ کمپیر کرتے ہیں جس طرح آہ باہر کی آہ پروڈکشنز ہیں کرکٹ کی تو وہ لوگ کمپیر کرنا چاہتے ہیں تو جتنا آچھی سکرین نظر آئے گی تو لوگ اتنا ہی انجوائی کریں گے سپورٹس کو بہت بہت شکریہ عزیز اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا جیسے ہی بزنس پلان آئے گا فیس بھی بڑھا دیں گے پی ٹی وی کی فیس بڑھانے کے حوالے سے کابینہ میں معاملہ دیکھا ہے میں سب سے پہلے تو اس نئی ڈیولپنٹ پہ آہ احسان آپ کو اور پی ٹی وی آپ کو خاص طور پر مبارک دیتا ہوں اور پھر یہ جو آئی میڈیا ہے آہ آہ خالد آپ کے آہ کیو آہ کی آہ آپریٹرز کی طرف سے جو آپ آہ نے آج کانٹریکٹ سائن کی آپ سب کو مبارک دیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پوزیٹیو سٹیپ ہے اس کی اس کے جو پہلو ہیں میرے لیے اور میرے ملک کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کرکٹ ڈیولپنٹ کے اوپر جائے گا یہ پی ٹی وی کو پی ٹی وی کی جو ساری کورج ہے جو اس کی کوالٹی ہے اس کو اوپر اٹھائے گا اور پھر جو پاکستان کے اندر آہ ہمارے جو عوام ہیں جو سپورٹس سے پیار کرتی ہے جو کرکٹ سے خاص طور پر جو کرکٹ پہ اتنا انٹرسٹ لیتی ہے ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوالٹ رکی ہے اس کو پیار کرکٹ سے پیار کرکٹ و جو سر سیب امپورٹن ما یہ کہ کرکٹ پیار کرکٹ AAA امپورٹنٹ امپورٹنٹ 아ی امپورٹنٹ ہے کہ